ہائی فرنڈس ای جین ہیلڈی ریسپی میں میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی یہ ایک چارٹ کی ریسپی جو صرف دو منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گا اور سردیوں میں خاص طور پر جب امرود کا سیزن رہتا ہے تو ہم اسے جرور انجوئے کرنا چاہیے بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بھی لگتا ہے تو فٹا فٹ سے بننے والا ہے ہمارا یہ امرود کا چارٹ چلیے دیکھتے کیسے بناتے ہیں اسے آج کل مارکٹ میں بہت ہی فریس بہت ہی اچھے دم میٹھے جو ہے امرود آ رکھے ہیں تو آپ اس چارٹ کو ضرور بنائیں اور انٹیک کریں آپ دو فیر کے ٹائم میں سے لے آپ کو بہت ہی مجھائے گا تو سب سے پہلے امرود کو اچھے سے دھو کے پورا ووش کر لے اچھے طریقے سے اور اس کا جو اوپر کا پورشن ہے یہ آپ الگ کر دیں دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا ہم یہ کٹ کر دیں گے اور بیچ میں سے اس کے اب ہم دوئی سے کر لیں گے بیسکلی امرود کو ہمیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ کرنا ہے آپ اگر چاہے تو اس کے لمبے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں مطلب اسی میں جس طریقے سے ابھی میں کٹ رہی ہوں اس ٹائپ سے بھی رکھ سکتے ہیں بہت جب ہم چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں تو کھاننے میں بہت ہی آسان رہتا ہے بڑی آسانی سے پھر ہم اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھے امرود آئے ہوئے ہیں ابھی مارکٹ میں سیزن ہے سردیوں میں تو خاص طور پر بارس کے جو امرود رہتے ہیں اس میں کیڑے رہتے ہیں بہت ونٹرز کے جو امرود رہتے ہیں ایک دم ساف ستھرے اور بہت ہی ٹیسٹی تو امرود کو ہم اس طریقے سے اچھے سے کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو ایک برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کو بنائیں گے بہت ہی سوادش کچھ بیسک سے مسالوں کے ساتھ کچھ الگ سے ہمیں کوئی مسالہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی چیزیں ہماری کیجن میں اویلیبل ہوتی ہیں بس اسی کو یوز کر رہا ہے ہمیں سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے کالا نمک نورمل نمک کی جگہ آپ اس میں کالا نمک ڈالیں بہت ہی اچھا سواد آئے گا ساتھ میں ریڈ میچی پاوڈر اور ساتھ میں ڈالیں گے ہم اس میں چمچ بھر کے جو ہے چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈالیں گے بھنا ہوا جیرہ بس یہ چار چیزیں چاہیے ہمیں اور ساتھ میں ایک نیو کا جوس اس کو پورا ٹینگی فلیور دینے کے لیے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ اچھے سے اس کو شیک کر لیں اس طریقے سے تاکہ سارے ٹکڑوں پہ جو یہ مسالے ہیں نا اچھے سے کوٹ ہو جائے اور فٹا فٹ سے دیکھیں آپ کا امرود کا چاٹ ایک دم سے ریڈی ہے انجوائے کیجئے اس کو اور بتائیے کہ آپ کو یہ جھٹ پٹ سے بڑھنے والی ایجی ریسیپ